سوتیلی ماں کے غیر انسانی سلوک کا شگار ایک اور مظلوم بیٹی شمیم آفتاب عمر انیس سال سکنا گجرہ والا شمیم پر کیا ببتان پڑی اور باپ کی بیٹی سے لا تعلقی نے کیا گل کھلائے ذرا سنیے گا میرے ابو نے دوسری شادی کر لی گریلو پریشانی ہے وہ جو ٹینس نے وہ سوتیلی ماں نے سٹیم مادر نے وہ ابو کو بڑکانا کے اسے پڑھائیں نہیں اس کی بس شادی کر دیں بس یہ کاف بڑی ہوگی اس کی شادی ہو جانے چاہیے اسے پڑھا کے کیا کریں گے کہ وہ بس اپنے سر میں سے اتارنا چاہتی تھی کہ اس میں گھر میں نہ رہے اس گھر میں اس رو میری بیٹی رہے وہ سوتیلی ماں کے تانے جو ساری باتیں وہ بھی آکر سہتی ہمیں باب نے پیسے کی کمینی آنے دی کسی چیز کی کمینی آنے دی لیکن ہمارے باب نے ہمیں توجہوں نہیں پھنی دی اپنا وہ پیار نے دیا جو ایک مان دیتی ہے ماں کو خیال کیا ہونے باب کا بھی نہیں پیار دیا نہیں کبھی عرые خیال نہیں کیا گی کبھی خیال گھر میں آتے تھا ہمیں پتے نہیں چلنا تھا ہمارا باب کا بھائیا اور کب کی ہے شکوا کرتی کیا آپ تمام سے نہیں کیوں بیٹی ہیں آپ بس اپنا ٹائم ہی وہ دیتے تھے کہ میں ان سے شکوا کر سکتا بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے سوتیلی ماں اور سگا باپ بیٹی کو بیہنا اور زبردستی ڈولی پر چڑھانا چاہتا تھا لیکن اجابو کبول کی یہ داستان جو بی بی سنا رہی ہے کم از کم ایک مسلم معاشرے کی تصویر ہرگز نہیں ہو سکتی تو اچانک گاؤں کا مول بھی ہے میرا باہی ہے اور وہ جو میری سٹیپ مدر ہے میرا باپ یہ اندر داہل ہوئے اور آتی ہی نا میرے جو بھائی نے میرے بالوں سے پکڑ لیا کوئی بات کیے بغیر کوئی بات کیے بغیر نا کیونکہ پہلے وہ میری منتے کرتے رہے ہیں کہ تم مان جو رشتے سے میں نہیں مان رہی تھی نا سارے مان رہا شروع کر دیا سب نہیں اپنی طرف سے کس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میرا باہی کہتا ہے گاؤں کا خطا کی یہاں تک میرا باپ اتنی میرے باپ میں گیارت نہیں تھی کہ گاؤں کا مول بھی ہوتا مجھے مہارات اتنی اس میں گیارت نہیں تھی اسی طرح بھی رہے ہیں مارتو شدود کرتے رہے ہیں میں نے مانی میرے ہاتھ پر بیان سوٹ کراتے ہیں کہتے کیا تھے مارتے 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 نکالا میں بھی سائل کرو نا نکالا میں مجھے پتہ بھی لڑکی کا مجھے پتہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ اس مولوی کے سامنے کہتے رہی کہ میں نے کو مولوی کرنا مولوی تھا مولوی تھا موڈی اللہ ہتاکہ وہ مولوی مارتا رہا کہ یہ ماندے یہ ماما کہنے پہ نہیں مجھے کہتے ہیں کلو پڑو میرے کہ میں نے نہیں پڑھنا تو مجھے مار وی دو گئے یہ میرے ماما مارتے ہیں تم کیا ہوتی ہو مالے معاملے بھی بولنے والے میرا چہرہ پہنچانے نہیں جا رہا تھا کہ یہ میں ہوں میری آنکھیں نہیں کھلتے ہیں شمیم آفتاب نے زبردستی کا نکاح ٹھکرا دیا لیکن اس کی جان خلاصی ہرگز نہیں ہوئی اور بن نکاحی لڑکی کو گجراوانا سے بہوشی کے عالم میں راولپنڈی رخصت کر دیا گیا جہاں ایک اور مارکہ شمیم کا منتظر تھا میں ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی آپ کان سے لے کے ہیں پھر اچھا وہ تو انجیکشن گاگ چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑا جب تو بعد میں اس لڑکی کی ماں یہ کمرے میں کہتی ہے کہ تم ہماری بہو میں نے کہا تمہاری بہو کس طرح بن گئی جب میں نے تمہارے بہو کس طرح بن گئی جب میں نے نکاح نامے بے دستہ تھی نہیں کیا جب میں نے نکاح نامے بہو کبھول کیا کچھ بھی نہیں میں کہا رہی ہوں میں بہوش ہوں تو مجھے مارکہ پھینک بجوا دیا اسی دن پھر انہوں نے میرے پاہوں میں زنجیر ڈال دی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں مانے گی تو باگے گی تو نہیں تو مول بھی قبلانے چلے گئے اس کی ماں کو پھر میں نے کہا میں نے کہا مجھے پلیس دو منٹ کھولیں میں نے کوئی بہانہ تو لگانا تھا چوٹوں پر چڑی میں نے ڈبل منٹر سے چھلانگ لگا دی تو میں نے ڈبل سٹوری سے چھلانگ لگائی نیچے کی طرف تو اسی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا چوٹے ہوتے ہیں چوٹے ہوتے ہیں چوٹے ہوتے ہیں کپڑے پھٹکے دوسری سٹوری سے چھلانگ لگائی ہے سب لوگ بازاروں میں دیکھ رہے ہیں میں بھاگ رہی ہوں وہ لوگ میرے پیچھے ٹیکس میں لے کہ بھاگ رہے ہیں میں پھر عبادی کی طرف چلیں گی وہ سڑک کی طرف چلیں گی ہیں ایک گھر میں گئی آگے تیسرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ پولیس والے تھے وہ پتھان ہی تھے اور وہ پورا محلہ ہے جو پورا ایری ہے جو پولیس والوں کا تھا میری حال دے گی پھر اس کو بات بتاتے بتاتے میں گر پڑی ہوں میں بے ہوش ہو گئی چوٹے لگیں اسی دن میں نے کہا میں اپنا ظلم سب کو بتاؤں گی کہ جو جو میرے ساتھ ظلم ہوا جو جو ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے گجرمالہ کی شمیم آفتاب نے ظلم و ستم کی جو داستان سنائی اس کے کئی تاریخ پہلو ہیں لیکن باپ جو بیٹی کے سر پر سایا ہوا کرتا ہے آج یہ بیٹی اسی سے دکھی ہو گئی ہے کہ بغیر رکاک میرے باور بائی نے بھیج دی ہے اتنے گیارتی ہے والد صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں بس زمیدار ہی ہیں کیا نام ہے ان کا ملک آفتاب حسین گجرمالہ شہر میں رہتے ہیں نہیں گاؤں اکلے روشہ میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے ہو گیا آپ بیٹی تھی بلکل کس سے شکوا ہے کس سے کروں مجھے تو لوگوں سب لوگوں سے شکوا ہے باپ سے وہ چھوٹی شادی کرنے ہیں درمو باز آدمی سے یا اپنی کسمت سے اصل میں مجھے اپنی کسمت سے شکوا ہے کسمت سے تو نہیں کرتے کیونکہ شروع صحیح شروع صحیح میرے کسمت اس طرح تھی پیدا ہوئی تو ماں کا پیادے ملا پھر باپ کا نہیں ملا بائی بنا کی توجہ نہیں ملی ماں باگ کی توجہ نہیں ملی اور ابھی اور یہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو صرف بیٹی ہونے کی سزا ملی ملکل میرے کسمت سے میرے کسمت سے روایات میں جھکڑے ہوئے اس باپ نے اس بیٹی کو زندہ دوا دیا بیٹیوں پر تشدد اور ان کے ساتھ زیادتی دور جاہلیت کی بدترین مثال ہے بیٹیوں پر رحم کیجئے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جا سکے بہترین 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 اللہ حافظ موسیقی موسیقی